پریس ڈی بیل آئیکن آن ڈی یوٹیوب آن ادھر انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے بہت زیادہ اسلحہ کرید رہا ہے راجناتھ سنگھ صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور ہماری طرح صاحب انٹرنلی جو ہے وہ لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی یہ جب آپ موڈی صاحب والے جب آپ بات بتائیں کیا دیکھتے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں چیما صاحب میں اس پہ افسوس کرنا چاہوں گا خاص کر اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں آج کے سارے اخفاروں نے اور میڈیا نے اس کو کور کیا ہے کہ موڈی صاحب نے ائر سپیس جو ہے اس کو کراس کیا ہے اور اس پہ شادیا نے روٹا زردے چوڑ پاکرے نے ایر ان جی موڈی صاحب نے ائر سپیس کراس کر دیکھیں آہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے آپ آگے نہیں بڑھنا چاہتے اور صرف ائر سپیس کو یوز کرنے پہ آپ جو میسج ہے خاص کر ڈان نے کور کیا ہے کہ یہ جی ایک خوش ایس 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 گوڈ جیسٹ ہے تو آپ اگر اتنی خواہش آپ کی ہے تو ایک ایک منٹ لگتا ہے فون اٹھائیں چیزیں کلیریفائی کریں آپ ایک دوسرے کو دوسرے سبی کو جائن دوستوں آپ سبی کا ہارڈک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشاء کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ بہت اچھ ہوں گے وہ آج ہم آپ کے لئے ایک لیٹسٹ اور ایک انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے پردھان منٹری موڈی کا جہاز پاکستان کی airspace میں چھہیلیس منٹ تک رہا اسی پہ آپ دیکھیں گے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی جنتہ کافی زیادہ حیران ہے اور کیا پردھان منٹری موڈی اکٹوبر میں پاکستان جائیں گے تو اسی پہ آپ دیکھیں گے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت جاننے کو ملے گا اور مزہ آئے گا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کسی لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور نالیجیبل ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پرانت میں اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت تین چار دن سے دونوں طرف سے چپ جو ہے نا خموشی تھی دونوں طرف سے کوئی خبر بائر نہیں آ رہی تھی تو آج ہندوستان کی طرف سے خبر نا کہ جی موڈی صاحب ہماری فضائی حدود میں سے نکل گئے کسی نے خلاف ورزی لکھا میں نے پڑھا یہ بھی اصل بات یہ ہے کہ میڈیا کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے یہاں سے گزرنا اب تکلیف اس بات کی ہے کہ انہیں بعد میں یہ پتا چلا کہ موڈی صاحب گزر گئے اگر وہ ان کو پہلے یہ ان کے علم میں ہوتا ہمارے میڈیا کے تو انہوں نے یہ شور مچا دنا جب جنگ ہوتی ہے کون لڑتے ہیں جنگ ہوتی ہے تو کون لڑتا ہے اور جب صلاح کی بات کرنی ہوتی ہے تو کون جاتے ہیں پولیٹیشن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین پر امن کی بات ہو تو ڈیموکریسی کو لے کریں موڈی صاحب کا یکرائن میں جانا اصل بات یہ ہے کہ یکرائن کو پورے یورپ اور پورے امریکہ نے آسرا کروایا سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا مگر بعد میں اسے بٹرے کر کے مروا دیا اسے تو اس حالات میں یکرائن کی جو گورنمنٹ ہے جو اس کا پریزیڈنٹس ہے وہ یورپین لیڈرشپ اور امریکل لیڈرشپ پر علای کرنے کے لیے تیار نہیں تھا خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں امنِ عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پہ گرے یا سرحت پہ روخ تعمیر زخم کھاتی ہے خیت اپنے جلیں یا اوروں کے زیزت فاقوں سے تل ملاتی ہے جیت کا جشن ہو یا ہار کا سوک زندگی میتوں پہ روتی ہے اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کی آنگر میں شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے جنگ کی اور بھی تو میدان ہیں صرف میدان کشتوں ہوں ہی نہیں حاصل زندگی خرد بھی ہے حاصل زندگی جنو ہی نہیں آؤ اس تیرہ بخت دنیا میں آؤ اس تیرہ بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں امن کو جس سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا احتمام کریں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ امن کی بات ہونی چاہیے زیاال حق کے دور سے جو پاکستان کے اندر ایک اکستیمیزم کا بڑھا ہوا اس نے پوری دنیا کو متاثر کی پوری دنیا کو پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو اچھا زیاال حق پوری دنیا کا مجرم پوری دنیا کا اور دنیا کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں وہ انسانیت کا مجرم زیاہ کا ہی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے جو اس نے چینی وزیراعظم کے اشائے میں کہا تھا کہ وہی وانٹو نارملائز یہ جا کے الفاظ ہے ہی وی وانٹو نارملائز اور ریلیشن وید انڈیا اکارڈنگ ٹو دا شیملا ایگریمنٹ ٹھیک ہے تو اب شیملا ایگریمنٹ کہتا ہے شیملا ایگریمنٹ جو ہے وہ ڈیفیٹ کے بعد کا ایک معایدہ تھا نا کہ جو ہم ہار کے تھے جو ہری جنگ کا ایک معایدہ تھا میری بھی خواہش ہے پاکستانی ہونے کے ناتے انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو ہیں وہ نارملائز ہوں ٹھیک ہے ساہر لدھیانمی لدھیانہ کے رہنے والے تھے میری پسندیدہ شائر ہیں اچھا میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں لدھیانہ جاؤں سر ان کا ایک شیر اگر سنا دیں میں آپ کو ان کی نظم سنا دیتا ہوں شیر کی ہوئی ان کی شورہ فاغ نظم ہے تاج محل یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ منقش دردیوار یہ محراب یہ تاک ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذہب ہم تو اپنی محبوبہ کے لیے نہیں بنوانے پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا تو عبام یا پاکستانی میڈیا آگ بگولہ ہوتا تھا کہ ہماری فضائی حدود کیوں استعمال کی ہے اب اس کے برعکس ہے کہ اب مدی کا یہاں سے گزرنا بھی ان حالات میں اچھا شگن گنا جاتا ہے کہ جس طرح اس نے انڈیا کی ایک جائجے پوری دنیا میں کروائی تو شاید اسی بانے پاکستان پاکستان نے بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی کو ایس سی او شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اکتوبر کی دعوت دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو یہ بتائیں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں گے دوسرا کل نریندرہ موڈی صاحب جو ہے وہ پاکستان کی اس پیس سے گزرے ہیں آہ بتایا جاتا ہے کہ عمومن جب ڈیگنٹیز اس طرح ایئر سپیس سے گزرتے ہیں تو وہ حکومت کے لیے کچھ پیغامات چھوڑتے ہیں لیکن نریندرہ موڈی صاحب نے وہ پیغام بھی کوئی ایسا نہیں چھوڑا لیکن وہ چترال سے انٹر ہوئے اور لاہور سے امرت سر اور وہ دلی چلے گے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ڈیولیمنٹس کو پاکستان کے اندر بھی اس وقت افرہ تفریح ہے عمران خان جلسہ کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ادھر انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے بہت زیادہ اسلحہ کرید رہے راجناتھ سنگھ صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور ہماری طرح صاحب انٹرنلی جو ہے وہ لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی یہ جارہ موڈی صاحب والے جارہ بات بتائیں کیا دیکھتے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں چیما صاحب میں اس پہ افسوس کرنا چاہوں گا خاص کر اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں آج کے سارے اخفاروں نے اور میڈیا نے اس کو کور کیا ہے کہ موڈی صاحب نے ائر سپیس جو ہے اس کو کراس کیا ہے اور اس پہ شادیاں نے روٹا زردے چوڑ پاکرے نے ایر ان جی موڈی صاحب نے ائر سپیس کراس کر دیکھیں آہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے آپ آگے نہیں بڑھنا چاہتے اور صرف ائر سپیس کو یوز کرنے پہ آپ جو میسج ہے خاص کر ڈان نے کور کیا ہے کہ یہ جی ایک تو آپ اگر اتنی خواہش آپ کی ہے تو ایک ایک منٹ لگتا ہے اپن اٹھائیں چیزیں کلیریفائی کریں آپ ایک دوسرے کو دوسری طرف سے اتراز ہے کہ آپ ڈہشت گردی کو پرموٹ کرتے ہیں کلیریفائی کریں کہ ہم وی آر نوٹ انوالبینڈ وی آر بکٹم آہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ آئی ایم ایف کو پیکجز دے سکتے ہیں اگر آپ سی پیک کے لیے چاہنا کے ساتھ ڈھیلیں کر سکتے ہیں اور جب آپ سی پیک بناتے ہیں بینک آف چائنہ لے آتے ہیں ہر شہر میں لوگوں کو چینیز زبان سکھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ساتھ اپنے دوسرے پروسی کے ساتھ آپ آپ کے جو حالات ہیں وہ اس نے خراب ہیں جس کی حد نہیں حالانکہ آپ کا ایک سب سے بڑا ایشو اس پرکٹ انفلیشن ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ لیٹ شروع کریں لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے آہ اس کو ائر سپیس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چلیں پہلے سے تو بہتر ہے یہ بھی ان کی مربانی ہے کہ انہوں نے گراس کر لی ہے ائر سپیس آہ ورنہ اس میں ماضی کے اندر جو حالات تھے حالات اس سے بھی مزید خراب تھے آہ جب آہ ائر سپیس بند کی گئی تھی تو ایک دفعہ جرمنی جا رہے تھے آہ موڈی صاحب تو انہوں نے فرمیشن نہیں دی تھی اس وقت آہ لیکن آہ اس دفعہ آہ وہ موڈی صاحب اوپر سے گزرے ہیں پولینڈ کا پولینڈ کا تو نہیں یوکرینڈ کا بلکہ دورہ کر کے آئے بڑا سکسیسپل دورہ ہو اس وجہ سے بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس پہ اس وقت ہو کیا رہا ہے بھارت بہت مسروف نظر آ رہا ہے یوکرین میں راجناہ صاحب اس وقت آہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر جے شنکر صاحب اپنے ایشیا کے دورے پر نکلے تھے مالدیب کا دورہ انہوں نے کیا گا دو چیز اور پھر ان کی آہ کل پھر دوبارہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ایک آہ کسی پریس کانسپل سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ہم تیل مسلسل رشیہ سے لیں گے میں سمجھتا ہوں ایک مسال جس کو دی جا سکتی ہے کہ جو وہ ایک نعرہ ہے ان کا سٹیٹیجک اٹانمی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیسٹ اگزامپل ہے اس وقت موڈی صاحب کا یوکرین جانا اور راجناہ صاحب کا امریکہ جانا یہ بیلس ہے کہ وہ آئیں اور کوئی آئیس بریکنگ ہو کوئی بات چیز شروع ہو اور یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہوگی اکتوبر کے مہینے کی اگر پاکستان اسلامباد میں ایسیو کی میٹنگ اٹینٹ کرنے آ جاتے ہیں لیکن ایک میری پرسنل اپینین ہے یا میرا ایک پرسنل جو مائنڈ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ آئیں گے وہ کسی ریپریزنٹیٹیو کو بیچیں گے ایک انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان انڈیا میں حاصل اور پہ کشمیر کے ریجن میں ٹیروریزم کو بڑھاؤ دیتا ہے ٹیروریزم کو پھلاتا ہے سب سے زیادہ تعلقات حراب میرے حال سے ہوئے بھی اس کے بعد ہی ہندوستان کے پرائیم منسٹر نہیں آتے تو اس کے لیے آپ کو اپنی جدوجہت کرنی چاہیے چاہے رشیا کو بیچ میں ڈالیں چاہے چینہ کو بیچ میں ڈالیں چاہے امریکہ کے آپ شماری ڈلوائیں جب تک آپ کے ہندوستان سے ٹیبل ٹوک اچھے نہیں ہوں گے ان سے ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی ورلڈ بینک کی ایک ریپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ کا والیو میں وہ تھرٹی سیون بلین ڈالرز ہے اینوالی اور ہم ٹریڈ کر کتنی رہے ہیں جو کہ وایا دبائی بے شک کر رہے ہیں وہ صرف ہم اپنا ون پائنٹ تری بلین ڈالر کر رہے ہیں یعنی تھرٹی سیون بلین ڈالر ہمارا والیو میں ٹریڈ کا اور ون پائنٹ سری بلین ڈالر ہم کر رہے ہیں اور اس میں بھی فائدہ دبائی کو بہت زیادہ اندر دے رہے ہیں بہت سے میڈیا جو ہے نا اس طرح کی خبریں بھی پہلا رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو پاکستانی آرمی کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا پرائیم نیسٹر نیرندر موڈی اوپر سے گزر گئے ہم کہتے ہیں نا کہ دو ہزار اندیس سے لے کے اب تک یہ پانچ سال تقریباً ہو گئے ہیں اگست کے مہینے میں بند ہوئی تھی ٹریڈ میران حان صاحب کے دور میں پانچ سالوں میں پاکستان نے اور انڈیا میں آپس میں ٹریڈ بند ہے لیکن خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان نے وان پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کی امپورٹ کی ہے میڈیسن بنانے کے لیے جو فارماسوٹیکل کا راو مٹیریل ہوتا ہے نا جو میڈیسن لائیو سیونگ ڈرگز بنانے کے لیے اس کی امپورٹ کیا ہے وہ امپورٹ کس طرح آئی ہے ڈریکٹ تو بارڈر کام کو اور ڈیوائی مہنگ سو آشا کرتا ہوں کی ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح پاکستانی میڈیا کا یہ ریاکشن آپ کو کافی پسند آئے گا جہاں پہ آپ نے دیکھا انہوں نے بات کی ہمارے پیارے دیج بھارت کے بارے میں اور خاص کا پردار منتری موڈی کے بارے میں یا موڈی اکٹوبر میں پاکستان جائیں گے اس کے بارے میں جو بھی آپ کے ویچائر ہیں آپ اپنے ویچائر ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھا ضرور بتائیں اور ایک بار پھر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کسی لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہے تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی مزیدار اور نولیجبل ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت